سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا یونس علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور جلیل و قدر نبی ہیں آپ کا شمار بھی انبیاء بنی اسرائیل میں ہوتا ہے آپ کا سلسلہ نصب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنی امین کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مل جاتا ہے آپ کے والد کا نام مطا تھا سورہ انبیاء میں آپ کو ذنون یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا اور سورہ قلب میں صاحب الحود لقب بیان ہوا ہے سورہ نساء اور سورہ نام میں دوسرے انبیاء کے ساتھ آپ کا نام آیا ہے آپ ایراک کے شہر نینوہ میں پیدا ہوئے اسی شہر والوں کیلئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے تقریباً آٹھ سو سال بعد کا ہے نینوہ کے باشندے بھی بہت دولت من تھے دولت کی زیادتی کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس قوم میں بھی آگئے دین سے دور ہو گئے اللہ تعالیٰ سے سرکشی پر اتر آئے مطلب یہ کہ ایسی سبی بیماریاں ان میں پیدا ہو گئیں نبوت ملنے پر آپ نے قوم کو شرک سے روکا اس کی برائیاں ان کے سامنے بیان فرمائیں مگر آپ کی قوم صدرنے کی بجائے شرک کی دلدل میں زیادہ پردہ سی چلی گئی آپ نے تبلیغ کی مگر قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کی دشمن بن گئی نینوہ کی عبادی ایک لاکھ سے کچھ زیادہ لوگوں پر مشتمل تھی آپ قوم کو سمجھاتے رہے شرک سے رکھتے رہے مگر قوم نہ مانی آپ کا مزاک اڑانے لگی اس کے باوجود بھی آپ انہیں تبلیغ کرتے رہے آخر آپ کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکوم ہوا آپ اب اس قوم کو بتا دیں کہ اگر بات نہیں مانتے تو نہ مانو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تین دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے اب بھی وقت ہے اپنی اصلاح کر لو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی زبان مبارک سے عذاب کی بات سنی تو ان میں ہلچل مچ گئی آپس میں کہنے لگے ہم سے پہلے لوت اور قوم سمود وغیرہ کو ان کے امیان اللہ کے عذاب سے ڈرائے تھا تو وہ قوم احلاق کر دی گئیں یونس علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اب کیا کیا جائے آخر انہوں نے تیہ کیا کہ یونس علیہ السلام کو آج رات دیکھو یہ یہی رہتے ہیں یا چلے جاتے ہیں اگر شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو سمجھ لو عذاب آئے گا ادھر یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے صبح ہوتے یہ آسمان پر دھوئے کے سیاہ بادلوں نے اس طرح سایا کیا کہ لوگ اسے دیکھ کر گھبرا گئے بے قرار ہو گئے ان کی حالت وہ ہو گئی جو قرآن کریم نے بیان کی ہے پھر جب یہ لوگ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ ہی پر اعتقاد رکھ کر اسے پکارنے لگتے ہیں جب انہوں نے سیاہ بادلوں کو منڈلاتے دیکھا تو ان کے پیروں سے زمین نکل گئی انہیں حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں یاد آنے لگیں انہوں نے سوچا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے ہیں اور ان پر ایمان لے آتے ہیں انہوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی لیکن ناکام رہے اب انہیں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم انہیں تلاش کرتے رہیں اور اللہ کا عذاب ہمیں ختم کر دے اور ہم دنیا والوں کے لئے پہلی قوموں کی طرح عبرت کا نشان بن جائیں یہ سوچ کر پوری قوم اپنے جانوروں تک کس ساتھ لے کر باہر میدان میں آگئی یہاں تک کہ ماں انہیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنے سے الک کر لیا تاکہ وہ بھی روئیں اور چلائیں اور اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ جائے اور انہیں اپنے گناہوں کی معافی مل جائے اس حالت میں انہوں نے توبہ کرنی شروع کی اور کہنے لگے اے ہمارے رب یونس علیہ السلام ہمارے پاس آپ کا جو پیغام لائے تھے ہم اس پر دل اور جان سے ایمان لاتے ہیں قرآن کریم نے اس قوم کے توبہ کرنے کو ایک بالکل الگ واقعہ قرار دیا ہے یعنی عذاب کے اثار کو دیکھ کر توبہ کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کی توبہ قبول کرنا یہ انہوں کا واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا لیا اس لحاظ سے کہ وہ خش قسمت قوم تھی ان سے پہلے کسی علاقے کے لوگ ایسے نہیں تھے جنہوں نے عذاب کو دیکھ کر توبہ کی ہو حضرت یونس علیہ السلام نے سات سال تک اس قوم کو تبلیغ کی تھی اور وہ آپ کو جھٹلاتی رہی تھی دوسری طرف کہ حضرت یونس علیہ السلام انہیں عذاب کے خبر سنا کر شہر سے نکل گئے جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلے جانے کا حکم نہیں ہوا تھا آپ سے یہ بھول ہوئی تھی اتنی ہی بات پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو گئی آپ نے انوہ کی بستی سے نکل کر دریہ کی کنارے پر پہنچے کنارے پر کشتی کھڑی تھی اور اس پر مسافر سوار ہو رہے تھے آپ نے ملہ سے کہا مجھے بھی سوار کر لو ملہ یا تو آپ کو جانتا تھا یا آپ کی نورانی شکل و صورت سے متاثر ہو کر کہنے لگا ضرور سوار ہو جائیے یہ تو ہماری خوش کسواتی ہے کہ آپ جیسی ہستی ہمارے ساتھ سفر کرے یہ کہہ کر اس نے آپ کو سوار کر لیا اب سفر شروع ہوا کشتی ابھی تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ آپ بھور میں بھز گئی اور چکرانے لگی مسافر گھبرا گئے اور رونے لگے کشتی کے ملہ نے چھیک کر کہا اے مسافروں میرا بہت مرتبہ کا تجربہ ہے جب کوئی غلام اپنے آگا سے بھاگ کر آتا ہے تو میری کشتی اسی بھمرے میں پھس جاتی ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے آگا سے بھاگا ہوا کشتی میں موجود ہے تو وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ کشتی کے باگے مسافر غرق ہونے سے بچ جائیں کسی نے ظاہر نہ کیا تو باقی مسافروں کی جان بچانے کیلئے ہم ایک مسافر کو دریا میں پھیک دیں گے ملہ کی بات سن کر حضرت یونی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی اپنے آگا کا بہاگا ہوا غلام ہوں تم لوگ مجھے اٹھا کر دریا میں پھیک دو کوئی آپ کو دریا میں پھیکتے پر تیار نہ ہوا آخر قرآن دازی کی گئی تو آپ کا نام نکلا لوگوں نے اسے بھی اتفاق سمجھا پھر قرآن دازی کی گئی پھر آپ کا نام نکلا لوگ حیران تھے کہ ان کی صورت تو اتنی نورانی ہے یہ اپنے آقا سے بھاگے ہوئے غلام کیسے ہو سکتے ہیں اور پھر تیسری مرتبہ قرآن ڈالا گیا تو پھر آپ کا نام نکلا تیسری مرتبہ آپ کا نام نکلنے پر بھی ملہ آپ کو دریا میں گرانے پر تیار نہ ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا میری وجہ سے تمام مسافر پریشان ہیں اس لئے آپ خود ہی دریا میں کود گئے دریا میں گرنا تھا کہ ایک بڑی مچھلی نے آپ کو زندہ نکل لیا اللہ تعالی نے مچھلی کو حکم دیا ہمارے بندے یونس کو اپنے پیٹ میں ہی رکھ یہ تیری غزہ نہیں بلکہ تیرا پیٹ ہم نے اس کے لئے قید خانہ بنایا ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ کوئی خاص قسم کی مچھلی تھی اس کا پیٹ شیشے کی طرح شفاف تھا اس میں سے دریا کے ہر چیز نظر آ رہی تھی اگر وہ کوئی عام مچھلی ہوتی تو آپ دریا کی دنیا کیسے دیکھتے یہ اللہ کے قدرت کا ادنا نمونہ تھا یہ واقعہ دریا فراد کا ہے اس دریا میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں اس بارے میں روایت مختلف ہیں کہ آپ کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے ایک دن پانچ دن سات دن اور چالیس دن کی روایت بھی ملتی ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالی کو یوں پکارا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الغولیمین ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو جملہ ایوب سے پاک ہے بے شک میں ہی قصروار ہوں اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی یعنی اللہ تعالی نے مچھلی کو حکم دیا ہمارے بندے کو باہر نکال دے مچھلی نے آپ کو کنارے پر لڈالا اس وقت یونس علیہ السلام بیمار سے تھے مچھلی کے پیٹ میں رہنی کے وجہ سے آپ کمزور ہو گئے تھے آپ کے بدن پر مکھیاں وغیرہ بیٹھنے لگیں اللہ تعالی نے آپ کے پاس قدو کی ایک بھیل اگا دی اس کے پتوں نے آپ پر سایا کر دیا ایک ہرنی اللہ تعالی کے حکم سے آپ کے پاس آتی اور آپ اس کا دوست پی لیتے اس طرح آپ بہت جلتاں درست اور توانہ ہو گئے اور اپنی بستی کی طرف روانہ ہوئے راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی آپ نے اس سے قوم کے حالات پوچھے اس نے بتایا یونس نامی ہمارے نبی تھے انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا قوم نے ان کی بات نہ مانی وہ نراز ہو کا نینوہ سے چلے گئے ان کی جاتے ہی قوم کے سروں پر بادل منڈ لانے لگے انہیں اپنی موت نظر آنے لگی وہ رونے لگے اللہ تعالی سے معافیہ مانگنے لگے آخر اللہ تعالی کو ان پر رحم آ گیا بگر یونس نبی کا اب تک کسی کو پتا نہیں اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے اس سے کہا اگر تیری بکری میں دودھ ہو تو مجھے پلا دے اس نے سر آہ بھری اور بولا جس دن سے یونس گئے ہیں ہم لوگ شدید قہد کا شکار ہیں غلہ تو در کنار گھاس تک پیدا نہیں ہوتی آپ نے اس کی بکریوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے وہ دوڑ کر شہر میں گیا اور یہ بات انہیں بتائی سب لوگ آپ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر نکل آئے دیکھا تو وہ واقع حضرت یونس علیہ السلام تھے وہ لوگ بے تہاشا خوش ہوئے بڑے احترام سے آپ کو شہر میں لائے انہوں نے آپ کے زندہ سلامت مل جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کیا اور اعتمنان کا سانس بیا اس کے بعد آپ پھر قوم کے اصلاح میں لگ گئے آپ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ سہیون پر چلے جاتے تھے اور وہاں اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے وہیں آپ نے وفات پائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العلی العظیم ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ